موسیقی اسلام علیکم پروگرام جرم انجام کے ساتھ میں ہوں مجاہچی آج کے پروگرام میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ٹارگٹ کلر کس طرح سے اپنا ٹارگٹ پورا کرتے ہیں ان کو ٹارگٹ دینے والے کون ہیں اور یہ شوٹر کہاں سے آتے ہیں پچھلے دنوں سی آئی اے پولیس افسران کو کل کرنے والے مارنے والے شوٹرز پولیس نے گرفتار کر لیے تھے وہ الگ بات ہے کہ جب ان کی نشاندہی پر دیگر منظمان کو گرفتار کرنے گے اور ان کی فائرنگ سے منظمان کی فائرنگ سے اپنے ہی ساتھی جہاں باگ ہو گئے ہلاک ہو گئے جہاں باگ ہونے سے پہلے ہلاک ہونے سے پہلے ہم نے ان کے ساتھ بات کی ان کا کیا کہنا تھا انہوں نے کیا کچھ بتایا دکھائیں گے آپ کو آج کے اس پروگرام میں جہرے لاہور میں شوٹرز کے ذریعے قتل کروانے کی وارداتیں پچھلے کچھ عرصے سے بہت زیادہ ہو رہی ہیں اب تو نوبت اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ شوٹر جو ہے وہ پولیس افسران کو بھی ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں سی اے اے پولیس نے ان ملزمان کو ان شوٹرز کو گرفتار کیا ہے جنہوں نے انکشاف کیا ہے کہ وہ سی اے اے کی افسران کو قتل کرنا چاہتے تھے ملزمان کس طرح سے یہ واردات کرنا چاہتے تھے انہوں نے کن کن لوگوں کو قتل کیا ان کی زبانی سنتے ہیں کیا نام ہے بھی تمہارا؟ میرا نام شانی ہے موچی بولو شانی میرا نام ہے کہاں کے رہنے والے ہو؟ میں شادبہ کے رہنے والے ہو تو کیا کام کیا کرتے تھے؟ میں سر کام کچھ میں اس کی لہور بورڈ میں جوٹی کرتا ہوں ایسا انفیلیٹر لہور بورڈ میں انفیلیٹر جوٹی کرتا ہوں میں اچھا تو پرائیوٹ نوکری کرتے تھے؟ سر ہی نوکری کرتا ہوں تو پھر یہ قتل کیسے کرنا شروع کر دیا؟ سر قتل یہ شباز نامی ہے کون ہے شباز تورا نام کیا اس کا اچھا تو ان کا مجھ سے رابطہ ہوا کیسے رابطہ ہوا اسلام دعا تھی میرے ساتھ رابطہ کیسے ہوا فون پر رابطہ ہوا کس کے ذریعے رابطہ ہوا فون پر رابطہ کال آئی مجھے اچھا ڈریکٹ کال آئی مجھے تمہیں ڈریکٹ کال کیا آئی اور کیوں آئی تمہارا کیسے جاننے والا تھا یہاں پہلے بھی قتل کر چکے تھے میں نے کوئی قتل نہیں کیا میں پہلے کسی بھی ایک coś میں ملاوظ نہیں ہوں میں کسی بھی ایک معاملے میں نہیں ہوں اچھا پھل تمہارا تمہارے تمہیں فون آیا پھر کیا ہوا مجھے فون آیا من اللہ میں بولا کہ تمہارا کیاہمال تارگرد دے رہا ہوں میں نے بولا کہ کیاہ تارگرد ہے اس نے بولا کہ تمہارا تارگرد ہے کہ توم نے ایک بند بڑھ گو جاگر جاιά جاگه جاگر 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 اور اس کا نام فرید کو جرا ہے اس کو ٹارگٹ کرنا ہے اس کو ختم کرنا ہے تو میں نے اس کے وجہ پوچھی سجن پوچھی تو اس نے مجھے کافی من کے بھلا گیا کہا اور میں نے کہا میری بار سنیں میں جو ان سے آپ کے پاس صرف رہا ہوں کیا کیسے رہے تھے کہاں رہے اس کے پاس ان کے پاس مطلب کہ میں ان کے گھر کا ڈرائیور تھا اچھا ڈرائیور تھے وہ ڈرائیور کو اس نے کہا کہ قتل کر دو اتنے تم معصوم ہوگا اس نے تمہیں کہا کہ تم میرا پاس رہا ہوا ہے ٹھیک ہے اس نے مجھے بڑا والا کہا اس نے کہا جو تم مانگے گا تجھے ملے گا کیا کہا میں نے کہا میری بھی ڈمانڈ کوئی بھی نہیں ہے جو تو چاہیے تجھے گھر چاہیے پیسے تو سب کچھ مل جائے گا میں نے کہا جی اچھا تو میں نے جونسہ ہے میں نے اس کی بات سنی اور میں چلا گیا وہاں پہ اس کے گھر دیکھنے کے لیے گھر دیکھا ہم نے اس کے بعد میں نے اس بھائی کو ساتھ جو کھڑا میرے لے یہ کون ہے یہ جاننے والا ہے میرا اچھا اس کو بھی تم لے کیا ہے کہ اس کو بھی اس نے بھیجا تھا نہیں نہیں اس کو نہیں بھیجا اس کو میں نے کہا یہ اس کے جو ابائی گھر تھا وہاں کا اچھا یہ تمہارا جاننے والا ہے یہ کون ہے یہ جاننے والا ہے یہ دونوں لڑکے تمہارے ساتھ جاننے والا ہے اچھا پھر کیا ہوا ٹھیک ہے تو میں نے اس کو بولا کہ یا تم جونسہ ہے نا اس کو تھوڑا پتہ لگوا کہ یہ کون ہے کون رہتا ہے کیا کرتا ہے اس نے مجھے بتایا یہ ایکٹویٹی ہے اور یہاں پہ آتا یہاں پہ جاتا ہے اچھا یہ ریکی تم نے کی اور اس نے تمہیں بتایا اور اس نے کیا کردار ادا کیا تم قرار دا تھے گن تم نے چلائی تھی اچھا پھر اس کو کہاں پہ پکڑا تم نے کہاں پہ ملا تمہیں ہم گھر سے نکلے ہیں ہم اس کے گھر بھی ہیں وہاں پہ سمرہ پہنچے ہیں تو اچانکہ دیکھا وہ گاڑی باہر نکال رہا ہے گاڑی باہر نکال رہا تو ہم نے دیکھا کہ اس کا تھوڑا پیچھا کیا ہے آگے ٹریفر جانتی ٹریفر کھڑی تھی وہاں پہ ہم نے جونسہ ہے وہاں پہ کونسی جگہ پہ سمن آباد وہاں پہ اس کو جونسہ ہے گاڑی اس کی رکی ہے تو میں نے دیکھتے ہو جائے آگے پیچھے دیکھتے ہو جائے کہ میں نے اس کو ٹارگٹ کر دیا کتنے فائر مارے اس کو میرے دو یا تین فائر مارے دو یا تین تین ہے کنفرم تین فائر مارے کہاں پہ مارے اس کے گردن پہ لگے گردن پہ لگے کتنی قریب سے مارے اچھا تو وہ تم نے تسلی کی کہ مر گیا ہے نہیں وہاں ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کس طرح وہاں پہ وہ ٹارگٹ کیا تو میں نے بس فرور چلائی ہو میں چلا گیا بھاگیا فائر مارے تو تم نے جو ہے وہ قتل کیا فرید گجر کا مانتے ہو پولیس جھوڑ دو نہیں بول لی تم اتسے گنا ہوا اچھا اب یہ بتاؤ کہ پولیس والوں کو ٹارگٹ کس نے کرنے کے لیے کہا اور وہ واقعہ کیسے ہوئے جو بتانا ہے صحیح بتانا بلکل بلکل سچ بتاؤں گا آپ کہیں لیے ٹالیک کاس بھی کیجئے گا بلکل سچ بتاؤں گا مجھے کچھ عرصہ گزر گیا مجھے اس باتی کے بعد مجھے شباز کی کال آئی شباز کی کال آئی اچھا جب تم نے فرید گجر کو مارا تو اس نے تم سے جو وعدہ کیا تھا پیسے نہیں وہ پورا نہیں ہوا میرا وعدہ پورا نہیں ہوا وہ اسے بھی اتنا حفل مکان ہوا جتنا جیب خرچہ یہ تھا وہ مل گیا تھا کتنا وہ جیب خرچہ کیا اپنا بھی میرا انسورسل انکم تھا لیکن اس نے اپنی کشی سے جو انسا دیا مطلب ہے وہ چار ساڑھے چار لکھ رپی دیا چھیک ہے اس بھائی کو جو ساتھ کرے اچھا پھر تمہیں جو پولیس افسران کی تصویریں ملیں ان میں پہلے بتاؤ نام کون کون سے تھے مجھے تصویرہ ورڈس اپ کی اس نے بولا کہ یہ لوگ ہیں اس میں نام کون کون سے تھے اس نے بولا یہ لوگ ہیں اس کے سی آئی انسپیکٹر ٹھیک ہے اور یہ تفتیش پیارا ہر چیز یہ کرتے ہیں تو ان کو کیوں مارنا چاہتا تھا وہ ان میں جو انسا ہے شکیل بڑھ صاحب تھے ان میں جو تصویریں تھیں وہ مندری بڑھ صاحب کی تھی مارجل صاحب کی تھی اور ارشاد امین بڑھ صاحب کی تھی راشد امین بڑھ اچھا یہ بتاؤ کہ اس نے یہ نہیں بتایا کہ وہ ان کو کیوں قتل کروانا چاہتا ہے اس نے مجھے بولا کہ ان کی تم نے جو انسا ہےنا ریکی کرنی ہے اور ریکی کر کے تم نے جو انسا ہےنا ان کو ٹارگٹ کرنا ہے ٹھیک ہے قتل کرنا ہے قتل کرنا ہے ٹھیک ہے پھر میں نے صرف اس بھائی کو بولا جو ساتھ والے ہیں شکیل ورٹ صاحب کے گھر گئے گھر گئے ان کو تم نے دیکھا میں نے نہیں دیکھا اس نے دیکھا میں نے نہیں دیکھا ان سے پوچھ سکتے ہیں کہاں پہ دیکھتے ہیں کہاں رہتے تھے وہ وہ ان کا گھار ادھر تھا گودامی باغ میں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد میں نے ان کو فیزیکل ہی نہیں دیکھا وہاں پہ ٹھیک ہے تم نے تو صرف شوٹ کرنا تھا میں نے فیزیکل ہی نہیں دیکھا اور جب دیکھ کی آئے دیکھ کی آئے میں نے اس شباز کو رپورٹ دی کہ میں دیکھا ہوں لیکن یہ میرا بس کا کام نہیں ہے انہوں نے بولا تیرے بس کا کام نہیں ہے تو نکل وہاں سے ان کو بھی منع کر دیا کہ تم لوگوں نہیں وہاں پہ جانا اس کو بھی منع کر دیا تم لوگوں نہیں وہاں پہ یہ دوبارہ وہاں پہ نہیں گئے اس کے بعد اس نے مجھے پھر تصویر بھیجی وہ تصویر تھی راشد بین بڑھ کی اچھا راشد بین بڑھ صاحب کی تصویر بھیجی اس کو ٹارگٹ کرنا ہے اس راشد بین بڑھ کی تصویر آئی پھر اس کو کہاں پہ ریکھی کیا اس نے اس نے کہا یہ بندہ جانا ایک شادی پہ آ رہا ہے اچھا شادی پہ آ رہا ہے وہ شادی پہ آئے گا ایک بندہ اندر مجھوود ہوگا مجھے بتائے گا میں تمہیں بتاؤں گا تم نے گھر سے نکل پڑنا ہے ٹھیک ہے اس نے وہ پیسٹل بھیجا تو ہم جون سے ہے وہاں پہ اپنے گھر میں بیٹھے رہے ہم کہیں نہیں نکلے باہر اس کے اچانک کہا والا آئی اس نے کہا والا جی نہیں آرہا تو تم لوگ جون سے ہے اب چھٹی کرو چھیکا اس کے بعد جون سے ہے انہوں نے کہا ہے کہ کیا نمیتے ہیں دو تصویریں ہوگی تیسری تصویر کس کی آئی تصویر ہے وہ مہدلی باٹھ صاحب کی تھی اور ماجد بشیر کی تھی اچھا محمد علی باٹھ کی تصویر آئی تو اس کو کہاں پہ ریکھی کی نہیں اس کی ان کی ریکھی کہیں نہیں کی ہم نے اچھا وہاں پہ دیفنس میں تھے دیفنس میں تھے وہاں پہ جون گیا وہاں پہ پیسٹل ہمیں اسی پسٹل کروایا گیا اور سیر کروایا گیا ہم اسی کہا گیا کہ تم لوگ وہاں پہ رکو میں کوئی کام ہوتا بتاؤں گا لیکن اس نے کچھ نہیں بتایا ہم واپس آگئے تو محمد علی باٹھ کو بھی قتل کرنا تھا اس نے اس نے محمد علی باٹھ کا ہمیں نہیں کہا گیا تصویر آئی تصویر آئی تھی نمارے میں ماجد بشیر کی بھی تصویر آئی ماجد بشیر کی اور محمد علی باٹھ کی ایک شادی میں ایکسپیکٹڈ تھا آنا تھا اس نے نہیں وہ اس نے کہا تھا کہ راشد امین باٹھ صاحب کا کہا تھا کہ وہ شادی پہ آئیں گے اچھا اب یہ بتاؤ کہ تمہیں اس نے بتایا کہ ان کو پولیس افسر آنا ہے اور ان کو قتل کرنا ہے تو تم کیسے تیار ہو گئے تو میں نہیں بتا کہ میں تیار نہیں ہوا میں نے جونسا اس کو پہلے انکار کیا تم چلے جو گے راشد امین باٹھ وہاں پہ نہیں آیا اگر آتا تو تم اسے قتل اس دن بھی جونسا ہے یہ ساتھ لڑکے کھڑے ہیں ان سے پوچھ سکتے ہیں اس دن بھی ہے کہ میں وہاں پہ سو گیا رام سے اس کا فون دو بار ہے میں نے ٹینڈ نہیں کیا اس کے بعد تھوڑا لیٹ فون آیا اس نے بولا ہے فون نہیں ٹینڈ کیا تو انہیں سمیہ نے کہا میں سو گیا تھا انہیں کہا ان کچھ نہیں آیا ان پوچھا چیک ہے تو پکڑے کیسے گئے ہو تم پکڑے ایسے گئے ہیں کہ میں گھر سے نکلا ہوں تو مجھے پولیس نے پکڑ لیا پتا نہیں چلا کہ کس نے تمہارا بتایا کہ تم نے فرید گجر کو مارا ہے نہیں وہی نہیں پتا چلا ہوں کیا نام ہے تمہارا یوصف تنویر ہے میرا نام یوصف تنویر کیا کام کرتے ہو میں بائیک پارٹس کا کام ہے بائیک پارٹس کا اور ساتھ لوگوں کو قتل کرواتے ہو یہ کیا بتایا اس نے فرید گجر کی ریکی تم نے کی کیسے کی کس نے کہا تھا تمہیں انہوں نے گھر دکھایا تھا فرید گجر کا اچھا اس نے دکھایا تھا وہاں پہ کوئی گھنٹہ دو گھنٹے وہاں پہ میں اس کے ساتھ ہی ویٹ کرتا رہا ہوں اچھا ہم لوگ جسے ان یہ واردہ تو یہ ہے اس دن ہم لوگ کٹھے ہی نکلے تھے شاد باغ سے ٹھیک ہے تو وہاں پہ اچانک وہ نظر آیا انہوں نے مجھے گلی میں کھرا کر دیا اچانک کچھے سہواز آئی فائرنگ کی اور یہ میرے پاس سے باغتے ہوئے گزرین میں کا جلدی جب اس نے قتل کیا تم پاس ہی کھڑے تھے نہیں سر میں ذرا فاصلے پہ کھڑے تھے لیکن یہ تو پتا تھا کہ قتل کرنا ہوں پتا تھا نا تو پولیس والوں کی ریکی بھی کی کس کس کی کی تم نے صرف پولیس والوں کی صرف اور صرف میں ان کے کہنے پر دو سے تین بار جو ہے وہاں پہ گیا یادگیر جاتا رہا ہوں اچھا وہاں پہ شکیل بڑھ صاحب بقول ان کے آنا تھا انہوں نے اس کے بعد انہوں نے منع کر دیا میں نے منع کیا میں کہا یاد میری دوبارہ پہلے کبھی جیل گئے ہو نہیں سر اچھا پہلی دفعہ یہ قتل کروایا تم پہلے جیل رہو بھی نہیں سر ناوی تمہارا کیا نام اس کو کیسے جانتے ہو یہ میرا دوستہ ہے میرے استادی دکانتے آتے ہیں کون سا استاد استاد عمر شہ شرع اور دکانتے کس چیز کی درزی ہو گی تم درزی ہو جی اچھا اس کے کپڑے سی تے دے نہیں میرا دوستی ان کے دوستی دکانتی جہاں میں کام کرتا تھا اچھا پھر کیا ہوا ملاقات ہوئی تھی ٹھیک ہے پھر کیا ہوا بتاؤنا کافی دیر اسلام دعا رہی ہے ان کے ساتھ کافی دیر رہی ہے پھر ریکی کیسے کرنا شروع کی ریکی کے لیے میں تین چار دفعہ گیا جس دن انہوں نے قطل کیا اس دن میں نے یہاں سے دو دن پہلے میں نے یہاں کا جب نہیں آیا کیسے ریکی کرتے تھے کیا کرتے تھے آئینہ نے کہا تم ایسکریم آلا ہے اس کے بعد کھڑے ہو جو بات اچھا تو پھر تم اس کو اطلاع فون پر دیتے تھے نہیں یہ کہتا تھا آگے یہ یوسف کھڑا اس کو پتا چالتے گا یہ ہے جی وہ ٹارگٹ کلر یہ وہ دو ساتھ ساتھی ہیں جو بقول ان کے کہ یہ ریکی کرتے ہیں کہاں پہ قتل جس کو کرنا ہے جو ان کا ٹارگٹ ہے ان کو کہاں پہ انہوں نے ٹھہرتے ہیں کہاں پہ روکتے ہیں ٹارگٹ اپنے کو اس کی پوری ریکی کر کے اور ٹارگٹ کلر کو بتاتے ہیں اور ٹارگٹ کلر جو ہے وہ بینونے ملک سے آنے والی کال اور بینونے ملک سے آنے والی تفصیل کے مطابق ان کو شوٹ کرتا ہے سی آئی ایک والٹون نے یہ شوٹر گرفتار کرنی ہے جنہوں نے سی آئی اے کے افسران کو بھی قتل کرنا تھا اور اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ سینئر آفیسر کو بھی جو سی آئی اے میں ہی تائنات ہے ابھی اس کی تفصیل سامنے نہیں آئی ہے اس کو بھی یہ قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں فرید گجر جو کچھ تماغ پہلے قتل ہوا تھا وہ شباز سے کہنے پہ ہم نے کیا تھا وہاں پہ بستامی روڑ پہ اور اس کے بعد جونسہ ہے شباز نے ہمیں کہا گیا شکیل بٹ کا ٹارگٹ کرنا ہے اور اس کے بعد کہا گیا ارشامیر بٹ کا ٹارگٹ کرنا ہے اور اسی طرح باجد بشیر صاحب تھے اور اس طرح محمدلی بٹ صاحب تھے ہمیں یہ شباز نے سہس دی تھی ہم کافی دیر سے وہاں پہ رکھی کر رہے تھے اور موقع موقع ملا اس نے وہ گھر سے نکلا اور ہم نے اس کو فائر کر دیا لالا شباز نے کہنے پہ ہم نے فرید گجر کی ریکھی کی اور کافی دیر ہم وہاں پہ ریکھی کرتے رہے اور اللہ شباز رابطے میں تھا اور جب جونسہ ہے ہم نے اس کو گھر سے نکلا اس پہ فائر کیا لالا شباز رابطے میں تھا اور اس کو فائر کرنے کے بعد اس کو ہم نے بتا دیا کہ یہ کام ہو گیا ہے اور اس کے بعد اس کے بعد اس کے پہ 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 پیسے ہمیں کوئی تیعہ نہیں کیا تھا اس نے کہا تھا تم سے کال لیں گے لیکن ہمیں ٹکڑوں میں جو پیسے دیئے گے وہ پچار پچار لاکھ لاکھ کر کے کو سارے چار لاکھ رسید دیا گیا وہ رکم تیعہ نہیں تھی اس نے کہا تھا جس طرح بولوکا کال لیں گے وہ تیعہ کوئی نہیں کی تھی اس نے من سے پولیس مقابلے میں ہلاک ہونے والے ملزمان کے بارے میں سی ای اے پولیس نے اس وقت کیا کہا جو پریس کانفرز ہوئی ان کے بارے میں کیا تفصیل تھی سنتے ہیں پولیس کی زبانی جیسے کہ علمیہ کے لاہور میں دو تین سال سے شوٹر جو ہیں ہائر کر کے بندے قتل کروایا جا رہے تھے جس میں آئی جی صاحب اور سی سی بیو صاحب سپیشلی کیپن لیاکت صاحب نے بڑا اہم کردار دار کیا اور ہم نے درجنوں کے صاحب سے شوٹر پکڑے ہیں جو کہ پیسے لے کے بندوں کو قتل کرتے تھے اور کئی شوٹر پولیس کسی کے ساتھ مقابلے میں مارے گئے تھے اسی سلسلے میں ایک بندام زمانہ استیاری جو ایل جس کو لالا شباز اور لالا اسائی کہتے ہیں وہ بیرونے ملک بیٹھ کے یہاں بندوں کو قتل کروا رہا ہے ابھی تقریباً دو ماہ پہلے اس نے باہر بیٹھ کے کچھ جنامی بندے کا قتل کروایا جو کہ اس کے شوٹر ہم نے پکڑ لیا ہے اور ابھی ان کو گرفتار کیا گیا آج ہی اس لیکن آپ کو تکلیف دینے کا مقصد یہ تھا کہ اس میں بڑے اہم انشافات کیے گئے ہیں یہ لوگ نہ کہ لوگوں کو بھتا مانگ کے بھتا نہ دینے پر قتل کرتے ہیں اس کے علاوہ ان کو دھمکی دیتے ہیں لیکن آپ لوپس یہاں تک آگئی ہیں کہ جو پولیس افسر ان کو پکڑ گئے ہیں یہ ان کے گھروں تک پہنچ گئے ہیں اس میں جو ان تینوں نے انشاف کیا ہے انہوں نے پچھلے رمضان مبارک سے لے کے عید کے بعد ہمارے سب انسپیکٹر ہیں شکیل بار صاحب یہ ان کے سات دن ان کے گھر کی راکی کرتے رہے ہیں وہ صبح کے ٹائم واک کرنے جاتے سے منارے پاکستان چھے دن ادھر ان کی راکی کرتے رہے ہیں اس کے بعد میری ایک روٹین تھی میں سنڈے کو ایک مارکیز میں جاتا تھا کٹنگ ویرا کروانے یہ اپنے بیٹے کے ساتھ میں گیا ہوا تھا ادھر یہ ڈھائی تین گھنٹے ادھر میری راکی کرتے رہے ہیں مجھے قتل کرنے کے لیے اس کے بعد لکیلی میرے اس پاس گن مہین تھا تو ان کی جورت نہیں پڑی اس کے علا اس کے علاوہ ان کا یہ پلان تھا کہ ایک شادی پہ میں نے امارے انسپیکٹر ہے ماجب شیر صاحب شاد باغ میں شادی تھی ہم نے ادھر جانا تھا ہم کسی کام کسی سن میں بیزی ہو گئے ہم ادھر نہیں جا سکے ادھر انہوں نے ہماری راکی لگائی تھی ہم نے جو ہی جا گے گاڑی شادی حال کے بعد کھڑی کرنی تھی انہوں نے ہم پہ فائرنگ کھول دنی تھی اس کے علاوہ یہ بھی انکشاف انہوں نے کیا ہے کہ جس کا بہترین جواب تو میرا حض شباز ایسائی جو کہ افسکانڈر ہے وہ دے سکے گا انہوں نے کہا تھا کہ سی اے یہ کہ ہم نے چار پانچ پلیس اف سے ٹارگٹ کی ہیں ایک تو محمد علی بات ایک شکیل بات ایک ماجب شیر ایک راشنمین بات ان کو ان کو پلان کیا ہوا تھا قتل کرنے کا تاکہ یہ شوٹروں کا پیچھا چھوڑ دیں اور یہ دندناتے پھریں لہور میں بتا مانگتے پھریں اور بندوں کو پیسے لے کے قتل کرواتے رہیں الحمدللہ یہ بندے پکڑے گئے ہیں میرا ان کے لیے ایک میسیج ہے ہم نہ جھک گئیں گے نہ ڈریں گے ہم مرے تو ہم پاکستانی جھنڈے میں لپتیں گے آپ مرو گے تو آپ کتے کی موز مرو گے ہم اپنے کام سے پیچھے نہیں ہٹیں گے ہم اپنی جانے دینے کے لیے قربان ہیں لیکن ہم جانے دینے کے لیے کہ لاہور کو شہریوں کو محبوش کر رہا ہوں ان میں ایک فرید گوچر نامی بندہ تھا جو کہ انہوں نے کچھ عرصہ پہلے شباز نے اپنا بینوئی مردر کروایا تھا بتا نہ دینے پر سکا بینوئی یہ ان کو بار بار تھرڈ کرتا تھا جو فرید گوچر نامی بندہ تھا یہ اس کے بینوئی کے ساتھ ایز اگارڈ چلتا تھا اس نے بائٹ سے بیٹھ کے شوٹر کے ذریعے ان کو قتل پروایا قتل کو آنے کے بعد تفتیش دو ماہوہ چینج ہو کے ہمارے پاس آگئی ہم نے ویڈیو کی مدد سے اور اپنے آئی ٹی کے نیٹورک کے ذریعے اس کو گرفتار کیا جب اس کو گرفتار کیا تو اس کا موبائل جب قبضے میں لیا گیا اس کا فرینزی کرایا گیا اس میں تصویریں نکلی میری نکلی تصویر محمد علی بارٹ ماجب شیر کی راشمین بارٹ کی اس کیل بارٹ یہ جو تصویریں آئیں تھی یہ باہر کے ملک کے کسی نمبر سے آئیں تھی جب ان سے پوچھا گیا انہوں نے کہ یہ شباز کا نمبر ہے اس نے ہمیں یہ ٹارگر دیا تھا کہ فرید گوچر کو قتل کرنے کے بعد آپ نے علی گرز والوں کا ایک اور بندہ مارنا ہے اس کے بعد شکیل بارٹ منارے پاکسن جاتا ہے واک کرنے اس کو قتل کروانا ہے پھر محمد علی بارٹ جاتا ہے اچ مارکیٹ سنڈے کو کٹنگ ویرا کروانے اس کو ماننا ہے پھر انہوں نے ماجب شیر کا گھر دیکھا پھر ان کو ہم نہیں کامیاب ہو سکے پھر ان کو پتا چلا کہ میں نے ماجب شیر نے ایک شادی پہ جانا ہے انہوں نے وہاں ہماری راکی لگائی تھی لیکن ایک انسان چال ایک انسان چالتا ہے ایک اللہ تعالی چالتا ہے دیکھیں نا یہ مسلسل آپ ایک بندے کے پیچھے لگ رہے ہیں 24 آر سے مانیٹر کرتے رہے ہیں کہ وہ صبح اٹھ کے آفیس آیا آفیس کے بعد گھر چلا گیا ہے اس کے بعد سنڈے کو وہ نکلتا ہے پورا آٹھ دا دن 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 یہ تو آپ کو پتا رہا ہوں دسمبر سے ریکی کرنے شروع ہوئی ہیں ہماری اب دسمبر سے آپ ایک بندے کے پیچھے دو تین بندے لگا دیں تو آپ کی چار ماہ میں اسے اس کے آپ کی روٹین بیٹا چل جائے گی کہ وہ ہفتے کو کہاں جاتا ہے جمعہ کہاں پڑھتا ہے لاسٹ ٹائم انہوں نے جو بندہ مروایا تھا اس کی جمعہ کی روٹین تھی وہ نسیر آباد آ کر جمعہ پڑھتا تھا وہ جمعہ پڑھ کے نکلا ہے تو انہوں نے فردوس ماہ کی روچوک میں ستب رہے گیا ان کی گرفتاری کے لئے آج جی صاحب نے فری ہینڈ دی ہے ایف آئی ایو کو بھی کہا لیکن اس میں تھوڑی ہمیں واقعی پرابلم آ رہی ہے اس میں کئی کنٹریز رہی ہیں جہاں آپ کے ساتھ ٹریٹی نہیں ان کے ساتھ آکی وہ پرابلم آ رہی ہے آج جی صاحب وہ میٹر انسالہ سال کر رہے ہیں کہتا تو میں کینیڈا میں امریکہ میں ہوں لیکن ہم اس تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ جلی ہم نے ڈاکومیٹیشن تیار کر لی ہے انشاءاللہ تلہ وہ ادھر لاہور پولیس کے گریفت میں ضرور آئے گا اور جو اس کے بھائی ہیں جو آرڈی اس کے ساتھ ملکے یہ پورا دھندہ چلا رہے ہیں انڈر ورلڈ کا جوا منشیات کیبل نیٹورک اور بتا لے کے بندے مارنا انشاءاللہ یہ نیٹورک ٹوٹے گا کیونکہ یہ اب تو ہمارے گروبانوں تک آگئے نا اور آپ کو اہم انکشاف کر دوں جو ابھی کنفرمیشن نہیں ہوئی جی سی کی اس میں انہوں نے کہا کہ اس نے کہا تھا کہ محمد علی بٹھ شکیل بٹھ ماجد بشیر ان کے مرٹر کے بعد سی اے ای کا ایک سینئر پولیس افسر مارنا اب اس سے کیا مراد ہے اب یہ کنفرمیشن ہوگی جب شباز پکڑا جائے گا یہاں اور پکڑا جائے گا شباز آرڈی اسی کے بیاسی اسپیر صاحب مقدمے ہیں بھتے کے ساتھ سے آٹھ قتل کے مقدمے ہیں اور جو اس میں باہر بیٹھ کے قتل کروایاں ہیں وہ چار سے پانچ دزاد ہوگی اس کے مجھے فرید گجر کے قتل میں یہاں پہ رسٹ کیا گیا ہے میں وہاں پہ فرید گجر قتل میں شامل تھا اور یہ میرے ساتھ موجود تھے یہ لوگ جو ساتھ کھڑے ہیں اور اس کے بعد جو ان سے یہ کام شباز کرنے پہ کیا گیا اور یہ شباز کرنے پہ کام کیا گیا اس کے بعد جو آگے اب یہ ایس ایس دی گئی وہ دی گئی اسپیکٹر شکیل بڑھ صاحب کے حوالے سے اور اس کے بعد ایک ساتھ دی گئی تھی کہ وہ ہے وہ ڈی ایس پی صاحب ہے عرشد عرشد بڑھ صاحب ہمیں یہ ساتھ دی گئی تھی آگے سے فرید گجر جو کچھ تماغ پہلے قتل ہوا تھا وہ شباز کرنے پہ ہم نے کیا تھا وہاں پہ بستامی روڑ پہ اور اس کے بعد جو ان سے ہے شباز نے میں کہا گیا شکیل بڑھ کا ٹارگٹ کرنا ہے اور اس کے بعد آگے عرشد 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 بڑھ کا ٹارگٹ کرنا ہے اور اسی طرح باجد بشیر صاحب تھے اور اس طرح محمودری بڑھ صاحب تھے ہمیں یہ شباز نے ساس دی تھی ہم وہ کافی دیر سے وہاں پہ رکھی کر رہے تھے اور موقع جیزری موقع ملا اس دن وہ گھر سے نکلا اور ہم نے اس کو فائر کر دیا لالا شباز کے کہنے پہ ہم نے فرید گجر کی رکھی کی اور کافی دیر وہاں پہ رکھی کرتے رہے کیا لالا شباز رہے تھے اور اس کو فائر کرنے کے بعد اس کو ہم نے بتا دیا کہ یہ کام ہو گیا اور اس کے بعد لالا شباز نے ہمیں جو اگر ٹارگٹ دیا وہ ٹارگٹ دیا اسپیکٹر شکیل بڑھ صاحب کے حوالے سے ٹارگٹ دیا اور عرشد مین بڑھ صاحب کا ٹارگٹ دیا اور ماجد بشیر صاحب کا ٹارگٹ دیا اور وہ مدری بڑھ صاحب کا ٹارگٹ دیا یہ لالا شباز جو ہمیں ٹارگٹ دے رہا تھا ہمیں ترگر دیتا ہے کہ ان پر ٹائر کرنا ہملا کرنا ان پر پیسے ہمیں کوئی تیار نہیں کیا تھا اس نے کہا تھا تو ہم سے کال لیں گے لیکن ہمیں ٹکڑوں میں جو پیسے دیئے گے وہ پچا پچا لکھ 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 لیا گیا اپنے آپ کو ٹوٹل اس نے رکھنے لیتا ہے؟ اور رکم تیار نہیں تھی اس نے کہا تھا جس طرح بولوں کو کال لیں گے وہ تیار کوئی نہیں کی تھی اس نے ان سے کچھ ماہ پہلے فرید کجر کا قتل ہوا تھا درسامنہ باد میں ہمیں لالا شباز نے کہا گیا تھا کہ اس کو قتل کرنا ہے تو ہم دو تین ماہ وہاں پہ اس کے ریکی کرتے رہے اس کے وہاں پہ علاقے میں گھومتے رہے اور موقع ملتے ہی میں نے اس کو جونسا ہے دیکھا گار سے نکلتے ہوئے اور پھر فائر کر دیا وہ قتل ہو گیا لالا شباز راپتے میں تھا اور اس کے بعد لالا شباز نے ہمیں جونسا کہا گیا کہ آپ نے جونسا ہے اس کو اسپیکٹر شکیل بات کی ریکی کرنی ہے وہ ٹارگٹ کرنے اور اس کے بعد کہا گیا عرشت عمین بات صاحب کی ریکی کرنی ہے اور ٹارگٹ دیا گیا اور اس کے بعد ان نے کہا جی واجب شیر صاحب کی ریکی کرنی ہے ان کا ٹارگٹ دیا گیا اور فائرنل جونسا تھا ڈی ایس پی محمد علی بات صاحب تھے ان کا ٹارگٹ دیا گیا اس کے ایواز اس نے کہا تھا کہ تمہیں میں گھر دوں گا اگر تمہیں کسی کنٹری جانا ہے تمہیں ساؤڈ فریقہ جانا کہیں بھی جانا ہے تو میں اس کے مارے وہاں پہ ٹکٹ کروا کے دوں گا تو میں وہاں پہ جمارا ریزی ڈیزنٹ کرواں گا جب فرید گزر کو قتل کیا گیا تو میں اس کے ساتھ تھا جب اس نے فائر کیا تو میں موٹسکل میرے پاس ہی جب یہ باکے گیا ہے میں موٹسکل پہ آگے نکلا تو میرے پیچھے بیٹھ کے جانا وہاں سے فرار ہو گیا اس کے بعد لالے شباز کے ساتھ میری بس ایک ہی بار بات کیا اس نے مجھے فون کیا پشلی اتوار کو کہ تم حسلہ کرو کچھ نہیں ہوتا تم نے جس کنٹری جانا ہے مجھے اس کنٹری کا بتاؤ میں تمہیں رہا جس بھی کنٹری میں تم مجھے کہو گا تمہیں اڈجسٹ کروا دوں فرید گزر کو قتل کرنے کے مجھے ابھی تک شانی نے ایک لاکھ ستر ہزار پر گیا یہ شانی بھائی آئے تھے میرے پاس کہتے ہیں ہوں ایک گھر دیکھنے جانا ہے مجھے نہیں پتا تھا وہ شکیل بار صاحب کا گھر ہے بار میں وہ جب پکڑے ہیں تو پتا چلا ہے وہ شکیل بار صاحب افسر ہے اتنے کو لہور میں تو میرے حال آٹھ دس بندی ہوں گے ان کے شوٹرز کی طالات کتنی ہوگی شوٹر آپ کو دیکھیں ان کا ایک پکڑا جاتا ہے یا مرتا ہے یہ پھر نہیں ہے ہائر کہہ لیتے ہیں کئی نہ کئی سے امزیاں کام نہیں پتا سکتے جو سردس ہمارے بار ڈیٹا ہے اس کے مطابق تقریباً کوئی تیس پینتیس تو ہوں گے اس وقت لہور میں اب جو چھپے ہیں اٹھکے چھپے ہیں اس کا ذہنی تاثری تھے کیونکہ جب روزانہ نیا گینگ پکڑتے نہیں بات نکلتی ہے بار صاحب یہ بتائیں کہ کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا تھا صرف سپیشلی سیئے اور آپ کے تین سے چار لوگ اور ایک سینئر آفیسر تھا صرف آپ کو کیا جاتا پولیس میں سر اس میں علمیاں کہہ لیں یا ہم بدکسمتی کہہ لیں یا ہماری خوشکسمتی کہہ لیں اس میں یہ ہے کہ اس نے جتنے بھی کام کی ہیں آج تک کسی کام میں یہ پکڑا نہیں گیا اس کا شوٹر پکڑا نہیں کیا باہر باہر سے اس کی یہاں تو بیلیں کنفرم ہو گئی ہیں یہاں اس کی صلاح ہو گئی یہ وحث یہ ایک بارٹون ہے اس کے تین سے چار کیسیز ٹرانسفر ہو کے ہمارے پاس آئے ہیں اور ہم نے اس کو منتقی جان تک بچایا ابھی جو فرید بیجر کا مرڈر ہوا تھا اس کو پتا تھا کہ یہ ہائی پروفیل کیس بن گیا وہاں ایک افسروں کی کیس پر نظر ہے جب سے یہ نئے آئی جی صاحب آئے ہیں اور کیپٹن صاحب آئے ہیں اس کو پتا تھا انہوں نے اب یہ سی ایک بارٹون میرے بارے میں جانتی بہت بچھا تھا انہوں نے نکال لینا اس نے کہا کہ بجائے کہ یہ نکال لینا پھر نیا میرے پر کام کھلے شکیل بٹ کو قتل کروا دیتے ہیں ان کو اپنی پڑ جائے گی کیونکہ ہماری تو دیکھیں نا ہم تو سی ایک کام کرتی ہے ڈکیز بھی بکڑتی ہے گینگ ریپ کرنے والا کوئی پکڑتی ہے کئی ہم لوگوں ہم پر فائرنگ کرتے ہیں ہم جوابی فائرنگ کرتے ہیں اس کے ذہن پہتا ہے یہ ایک شکیل بٹ کا قتل محمد علی بٹ کا قتل ایک محمد بن جائے گا کہ یہ قتل کون کر گیا لیکن اللہ تعالی کی ذات بڑی ہے اچھا بھر سب آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان ان کی ایک پالیسی ہے جو بیشتہاری ہیں دوزانہ کی بنیاد پر بیرون ملک سے ملزمان پاکستان لائے جاتے ہیں تو جو ایسا شخص جو اب عام شہریوں کی طرح پولیس کو بھی ٹارگٹ کروا رہا ہے پولیس کے افسران کو بھی مروانا چاہتا ہے تو ان کے لیے کیا اقدامات کوئی ایسی سپیشل ہدایات آپ کوئی ایسی ریکمنڈیشن بیجیں گے کہ اسے بھی جس ملک میں بھی ہے اسے بھی لائے جائے پاکستان میں نے آپ سے پہلے بات کی کئی ملکوں سے ایگریمنٹ نہیں ہے لیکن آئی جی صاحب نے انشاءاللہ یہ وعدہ کیا کہ وہ اس چیز کو بھی ہائلیٹ کر کے اگر ان کو فیزیکلی بھی کسی کے پاس جانا پڑا تو وہ جاگ اس محملے کا حل نکالیں گے انشاءاللہ ان کو یہ پھر استعمال کرتے ہیں بائٹ سے بیٹھ کے انہی کے لیے بھتام ہوتے ہیں اس طرح یہ گینگ منظم ہوئیتا ہے یہ پولیس کی ایکسیس سے دور ہو جاتے ہیں برونے ملک جا کے اور خاص طور پر آج کار ان ملکوں میں چلے جاتے ہیں جہاں پاکستان کی آپس میں کسی کے ساتھ ایگریمنٹ نہیں ہے ان ملکوں میں چلے جاتے ہیں سی ای ایک بارٹون سینٹر کے انچارج ہیں جنہوں نے ایک ایسا شوٹر گینگ پکڑا ہے جو نہ صرف لوگوں کو ٹارگٹ کرتا تھا بلکہ پولیس افسران کی بھی ٹارگٹ کلنگ کا ارادہ رکھتا تھا اور پلیننگ بھی کی گئی ساری تفصیل جو ہے وہ محمد علی باٹ صاحب سے پوچھتے ہیں محمد علی باٹ صاحب بہت شکریہ آپ کا باٹ صاحب شوٹر گینگ اور ٹارگٹ یہ کیا ٹرمز کیا ہیں مطلب کس طرح سے یہ آپریٹ ہوتے ہیں برونے ملک سے لوگ یہاں پہ شوٹرز کو ٹارگٹ دیتے ہیں کہ ان کو قتل کر دیں سر اس میں یہ ہے کہ یہ شوٹر جو کوئی قرائے پہ تو نہیں مارکٹ میں اویلیبل نہیں ہے لیکن یہ ہوتا ہے کہ ان کے جو گینگز ہوتے ہیں آپس میں جب گینگ لیڈر ان کا اکسپوز ہو جاتا ہے اس پہ زیادہ مقدمے ہو جاتا ہے اشتیاری ہو جاتا ہے پولیس پیسے چڑتی ہے تو انہوں نے یہ بطیرہ بنا لیا ہے خود بیرونے ملک جلے جاتے ہیں آپ نے جو آگے نیچے ان کے پریندے ہوتے ہیں ان کو یہ پھر استعمال کرتے ہیں بائٹ سے بیٹھ کے انہیں کے ذریعے بھتا مگ آتے ہیں انہیں کے ذریعے بھتا مگ آکے پھر انہیں کو پیسے آپس میں باندھتے ہیں اس طرح یہ گینگ منظم ہو جاتا ہے یہ پولیس کی اکسپ سے دور ہو جاتے ہیں برونے ملک جا کے اور خاص طور پر آج کل ان ملکوں میں چلے جاتے ہیں جہاں پاکستان کی آپس میں کسی کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے ان ملکوں میں چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے وہ آپ سمجھتے ہیں وہ کون سے ملک ہے جن کے ساتھ ایگریمنٹ ہے وہی آپ سمجھتے ہیں جن کے ساتھ نہیں ہے وہ بھی آپ سمجھتے ہیں ادھر سے بیٹھ کے ان کے لئے سانی پیدا ہو جاتی ہے کہ پولیس کی اکسپ سے دور ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ بھتا بھی مگانے میں سانی ہو جاتی ہے اور مول کنٹرول سے ہی آگئے اپنے کرندوں کو چلاتے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ جو لالا شباز ہے یہ خود بھی شوٹر رہا ہے خود بھی قتل کرتا رہا ہے اور اب کہاں پہ ہے اور کس طرح سے یہ گینگ کو اپریٹ کرتا ہے یہ شباز جو ہے یہ ایکچولی دو زار گیا رہا سے اس کا کرائم رکارڈ بننا شروع ہوا ہے پہلے یہ جوہا کرواتا تھا پھر منشاہات بھیجتا تھا پھر یہ آہستہ آہستہ پراپٹی کے مقدموں میں داخل ہوا جگڑے والی پراپٹی نہیں ایک دو بندے قتل کروائے بعد میں پھر شوٹروں کے ذریعے ہی ان کے مدعیوں کو مروع دیا اسی دوران اس کا اپنے ریلیٹیو کے ساتھ کوئی ایشو ہوا پراپٹی کے سلسلے میں اس نے اپنا ریلیٹیو قتل کروا دیا قتل کروانے کے بعد جب تطریش ہمارے پاس آئی تو یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ میرے شوٹر آئی تک تو پکڑے نہیں گئے وہ سی اے اکبالٹو نے بھی ایک سال پہلے ادھر ہی پوسٹنگ تھی تو سی اکبالٹو نے اس کے شوٹر پکڑ کے جیل بھیجے دے اس دوران کوئی آٹھ دس ماہ پہلے اس کے شوٹر نے کسی سے بتا مانگا ہم نے اس کو پکڑنے کے لیے ریڈ کیا اس نے فائرنگ کیا اور کراس فائرنگ میں وہ مارا گیا اس کے بعد اس نے یہ برون ملک بھاگ گیا یہ آئی کورڈ میں پیش وہ بیل کینسل ہو گئی وہ نگل گیا اس کے بعد باہر جا کے اس نے اپنا کام مزید تیز کر دیا ایک تو پولیس کی پہنچ سے دور ہو گیا یہ وہاں سے اس نے نئے لڑکے ساتھ جوڑے اپنے ان کے ذریعے بھتام گواتا رہا اور پھر اس نے گائے بگائے ایک قتل دو قتل تین قتل سات آٹھ قتل اس نے کروا دی ہیں ایک سال کے اندر ابھی کوئی دو ماہ پہلے ایک مرڈر اس نے کروایا تھا جو اس نے ایک مرڈر کروایا تھا چھے ماہ پہلے اسی کا وہ گواہ تھا اس کو اس نے قتل کروایا اور تفتیش پھر ہمارے پاس آئی جب تفتیش ہمارے پاس آئی ہے اس کو پتا چل گیا کہ اس نے پہلے بھی ہمارے بندے پکڑے تھے ان کو نو ہاؤ ہے ہمارے گینگ کی یہ ہماری ایک سیس میں آ جائیں گے اس نے کیا کیا ان ایک مرڈوں کو جب فرید گجر کا قتل کیا تفتیش ہمارے پاس آگی تو اس نے ان لڑکوں کو نیا ٹارگر دے دیا اس نے کہا آپ نے شکیل بٹ کو اس کے بعد قتل کرنا اس کے بعد آپ نے جن کا بندہ پہلے مارا تھا ان کو قتل کرنا پھر آپ نے محمد علی بٹ کو قتل کرنا پھر ماجب شیر کو قتل کرنا پھر اشنمین بٹ بھی ایک ہمارا انسپیکٹر ہے ڈی ایس پی کی سیٹ پہ کام کر رہا ہے اس نے بھی اس کی طرح ریڈ کیئے تھے آئی سے دو سال پر لے یعنی کہ یہ یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ پولیس کے گھروں تک ریکی اس نے شروع کروا دی میرا اس نے اپنا ریکی کروای ہے ایچ مارکیٹ ڈیفنس میں سنڈے والے دن تھائی کے انتے میرا ویٹ کرتے رہے ہیں میں کٹنگ والی شاپ پہ تھا گن میں نے بائی خدا تھا ان کا دعا نہیں لگا اس کے بعد انہوں نے پلان کیا اشکیل بٹ ہمارا سب انسپیکٹر ہے اس کے گھر کی ریکی کروای ہے اس کا کئی روٹین تھی وہ صبح نماز پڑھنے کے بعد واک کرنے جاتا تھا منارے پاکستان انہوں نے ریکی لگائی ہے منارے پاکستان کی تصویریں ویڈیو اس کے گھر کی ویڈیو اس سارا ہمارا پروف ہے ہم نے فرینزی کی وجہ ہے اس کے بعد ہمارے انسپیکٹر ہے ماجب شیر صاحب ہمیں کسی دوست نے شادی پہ بلایا تھا شادبہ والی سائیڈ پہ وہاں ہم لکی لی کہلے ہم جا نہیں سکے وہاں پہ اس نے ریکی لگائی تھی اندر ہماری اور باہر تین لڑکے کھڑے گیا جو ہی ہم نے پہنچنا تھا ہم ہم پہ فائر کر دینا یعنی کہ یہ اس حد تک لوگ آگے چلے گیا پہلے تو عام عوام کو دنگ کرتے رہے اب یہ پولیس کے گروبان تک چلے گیا لیکن ہم ان کے ہاتھ اوڑ دیں گے ہمارے گروبان پہ پہنچ نہیں سکیں گے انشاءاللہ اچھا آپ نے پیس کانفرس جو کی اس میں بھی آپ نے بتایا کہ ایک سینئر آفیسر کو بھی ٹارگٹ کرنے کا ان کا کوئی پلان تھا سینئر آفیسر کیا ہے؟ سینئر آفیسر دیکھیں میں از ای ڈی ای ایس پی کام کر ہوں سی ای 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 اے ابھی جو انہوں نے بتایا کہ ہم سی ای ای کے سینئر آفیسر پہ ٹیک کرنا تھا وہ اب ان کو ناولیج نہیں ہے اس نے ان کو ہنٹ دیا تھا یہ اب کانفرمیشن نہیں ہے کسی نئر آفیسر کون تھا ہم سے آپ ہائی اف رینگز جو ہے وہ تھا یا ان سے بھی اوپر رینگ تھا وہ اس کو انشاءاللہ لے کر آئیں گے اپنا ای فائی کے تھروں انٹرپول کے تھروں تو یہ بات بھی کلیر ہو جائے گی اچھا جو ٹارگٹ کلر پکڑے گئے ہیں جو ریکی کرتے تھے وہ پکڑے گئے ہیں پھر جو شوٹر تھا وہ بھی پکڑا گیا ہے بریک کیسے ہوا آپ کو انفرمیشن کیسے ہوا سر بریک کیسے ہوا مارے پا تفتیش آئی ہے وہاں پہ آج کل پتہ آپ کو مارڈن دو رہا ہے سیسی فوٹیج لگے ہوتے ہیں گلی محلوں میں ہرچی لگی ہوتی ہے تو فوٹیج میں اس بندے کا خاص حلیہ تھا آپ کو فوٹیج دیکھی ہوگی آپ نے ایک لمب لنبے بال ہے بندے کے داڑی اس کی بڑی ہوئی ہے وہ نورمل حلیہ نہیں اس کا وہ چونکہ ہم اس کے گائنگ کے کافی لوگوں پر ورکنگ کی ہوئی ہمارے بات پورا ڈیٹا اس کے گائنگ کا تو ہم نے دینڈی فائد ہو کار لیا تھا اس کے دوسرے دی نہیں لیکن وہ پھر آپ کو پتا کام کرنے کے بعد گھروں میں تو نہیں بیٹھتے وہ پکڑنے کا دو ڈائی ماہ لگ گیا ہمیں تو جب انٹیلوکیشن کیا تو اس کا موبائل ہم نے فرنزی کے بھیجا اس میں میری تصویر شکیل بات کی تصویر اور افسروں کی تصویریں جب اس بارے میں اسے کوششن آنسر کیا گیا ہے تو اس نے بتایا بلکہ جو لڑکے ساتھ اس کے پکڑے گیا ہیں جو موٹر بائک والا تھا اور جو تیسا لڑکا تھا یہ ہماری انہوں نے بتایا ہم آپ کی راکی کرتے رہے ہیں میران انہوں نے بتایا کہ اچ مارکیٹ آپ آتے ہیں ادھر بچے کے ساتھ تو وہاں آپ کی راکی کرتے رہے ہیں شکیل بات کی اس کی گھر راکی کی ہے منارے پاکستان راکی کی ہے پھر ماجب شیر کی اور میری راکی کی ہے شادی پہ جانا تھا یعنی کہ اس ساتھ تک یہ آگے بڑھ گئے تھے اچھا کتنے ایسے لوگ ہیں جو بینون ملک رہ کے اس طرح سے شوٹرز کو پاکستان میں اپریٹ کرتے ہیں کوئی اندازے کو مطابق لہور میں تو میرا حال آٹھ داس بندے ہی ہوں گے اچھا ان کے شوٹرز کی طالات کتنی ہوگی شوٹر آپ دیکھیں ان کا ایک پکڑا جاتا یا مرتا ہے یہ پھر نہیں ہائر کر لیتے ہیں کئی نہ کئی سے اچھا اب جو سردس ہمارے بار ڈیٹا ہے اس کے مطابق تقریبا تیس پین تیس تو ہوں گے اس وقت دور میں اب جو چھپے او اڈھکے چھپے اس کا دھام نہیں بتا سکتے کیونکہ جب روزانہ نیا گینگ پکڑتے نہیں بات نکلتی ہے اچھا بڑھ سب یہ بتائیں کہ کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا تھا صرف سپیشلی سی آئی ایک اور اور آپ کے تین سے چار لوگ اور ایک سینئر آفیسر تھا صرف آپ کو ہی کیوں کیا جاتا پولیس میں اور بہت سے لوگ سر اس میں علمیاں کہ لیں یا بدکسمتی کہ لیں یا ہماری خوشکسمتی کہ لیں اس میں یہ ہے کہ اس نے جتنے بھی کام کی ہیں آج تک کسی کام میں یہ پکڑا نہیں گیا اس کا شوٹر پکڑا نہیں کیا باہر باہر سے اس کی یہاں تو بیلیں کنفرم ہو گئی ہیں یہاں اس کی صلاح ہو گئی یہ واحظ یہ ایک بالٹول ہے اس کے تین سے چار کیسیز ٹرانسفر ہو کے ہمارے پاس آیا اور ہم نے اس کو منتقی جان تک بچایا ابھی یہ فرید بیجر کا مرڈر ہوا تھا اس کو پتا تھا کہ یہ ہائی پروفیل کیس بن گیا ہوا ایک افسروں کیس پر نظر ہے جب سے یہ نئے آئی جی صاحب آئے ہیں اور کیپٹن صاحب آئے ہیں اس کو پتا تھا انہوں نے اب یہ سی اے ایک بالٹول میرے بارے میں جانتی بہت کچھ ہے انہوں نے نکال لینا اس نے کہا کہ بجائے کہ یہ نکالے ہیں پھر نیا میرے پہ کام کھلے شکیل برٹ کو قتل کروا دیتے ہیں ان کو اپنی پڑھ جائے گی کیونکہ ہماری تو دیکھیں نا ہم تو سیئے یہ کام کرتی ہے ڈکیز بھی بکڑتی ہے گینگ ریپ کرنے والوں کو بکڑتی ہے کئی ہم لوگوں ہم پہ فائرنگ کرتے ہیں ہم جوابی فائرنگ کرتے ہیں اس کے ذین پہتا ہے یہ شکیل برٹ کا قتل محمد علی برٹ کا قتل ایک محمد بن جائے گا کہ یہ قتل کون کر گیا لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی ہے آئی جی پنجاب جو ڈاکٹر عثمان ہے ان کی ایک پالیسی ہے جو بیشتہاری ہیں روزانہ کی بنیاد میں بیرون ملک سے ملزمان پاکستان لائے جاتے ہیں تو جو ایسا شخص جو اب عام شہریوں کی طرح پولیس کو بھی ٹارگٹ کروا رہا ہے پولیس کے افسرات کو بھی مروانا چاہتا ہے تو ان کے لیے کیا اقدامات کوئی ایسی سپیشل ہدایت یا آپ کوئی ایسی ریکمنڈیشن بھیجیں گے کہ اسے بھی جس ملک میں بھی ہے اسے بھی لائے جائے پاس سر میں نے آپ سے پہلے بات کی نا کئی ملکوں سے ایگریمنٹ نہیں ہے لیکن آئی جی صاحب نے انشاءاللہ تعالی یہ وعدہ کیا کہ وہ اس چیز کو بھی ہائیلیٹ کر کے اگر ان کو فیزیکلی بھی کسی کے پاس جانا پڑا تو وہ جاک اس معاملے کا حلق نکال لے یہ تھا آج کا جرم انجام جس میں ہم نے آپ کو دکھایا کہ کرائے کے قاتل کس طرح سے پولیس افسران کو اپنا ٹارگٹ بنانا چاہتے تھے کس طرح سے ان کو قتل کرنا چاہتے تھے پولیس کے مطابق وہ جو کرنا چاہتے تھے وہ نہیں کر پائے لیکن وہ اپنے منتقی انجام کو پہنچے اس کے بارے میں پولیس افسران کا کیا کہنا تھا اور خود مرنے سے پہلے وہ ٹارگٹ کلر کیا کہتے تھے سب کچھ آپ کو دکھایا آج کے اس پروگرام میں نئے پروگرام تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ نگے پاہ